اسلام علیکم ناظرین شو بیس کلک چینل میں خوش آمدید ڈراما سیریل ستیلی مامتہ کی اپیسوڈ سکسٹی کی پرومو نشر کر دی گئی ہے جس میں آپ دیکھیں گے علی ماس کے پیسے چورا کر مناحل کے لیے موبائل لے کر آتا ہے ماس کی بھابی مناحل اور ماس کی بات سن لیتی ہے کہ علی نے ماس کے پیسے چورا کر مناحل کو موبائل لا کر دیا ہے لیکن مناحل اپنے بھائی کی چوری اپنے سر لے لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے وہ پیسے علی بھائی کو دیئے تھے ماس کی بھابی جو پہلے ہی مناحل سے نفرت کرتی ہے وہ اس کو غصے میں کان سے پکڑ کر ماس کے پاس لے کر جاتی ہے اور ان کو جا کر بتاتی ہے کہ آپ کے پیسے مناحل نے چورائے ہیں ماس جی سن کر حیران رہ جاتا ہے اور صوفیہ مناحل سے کہتی ہے کہ مناحل تم ایسا کیسے کر سکتی ہو اس پر ماس کی بھابی کہتی ہے کہ یہ تو ایک نہ ایک دن ہونا ہی تھا آخر مناحل اولاد کس کی ہے بادشاہ کا خون دوڑ رہا ہے اس کی رگوں میں آگے آپ دیکھیں گے کہ صوفیہ اکیلے میں مناحل سے پوچھتی ہے تو مناحل اپنی والدہ کو سب سچ سچ بتا دیتی ہے کہ پیسے علی بھائی نے چرائے تھے اور انہوں نے یہ چوری مجھے موبائل دلانے کے لیے کی تھی ماس پیچھے سے آ جاتا ہے وہ مناحل کی ساری بات سن لیتا ہے اور اس کو علی پر شدید غصہ آتا ہے ماس یہ بات سارے گھر والوں کو بتا دیتا ہے کہ چوری مناحل نے نہیں بلکہ علی نے کی تھی اس لیے ماس کے بڑے بائی زبیر سارے گھر والوں کو اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب ہمیں علی کا اس گھر میں آنا جانا بند کرنا ہوگا زبیر کی اس بات کو سن کر صوفیہ دکھی ہو جاتی ہے کیونکہ ماں تو ماں ہوتی ہے علی جیسا بھی ہے لیکن ہے تو اس کا بیٹا ہی آگے آپ دیکھیں گے کہ علی پھر سے ماس کے گھر آتا ہے زبیر اس سے کہتا ہے کہ تم گھر کے اندر نہیں جا سکتے اس پر علی غصے میں کہتا ہے کہ میں اپنی بہن سے ملنے آیا ہوں اور اس سے ملے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا لیکن زبیر اس کو دھکے دے کر گھر سے جانے کا کہہ دیتا ہے اور گھر کا ملازم اس کو پکڑ کر گزیڑتے ہوئے گھر کے باہر لے جا رہا ہوتا ہے صوفیہ گھر کی چھت پر کھڑی یہ دیکھ رہی ہوتی ہے اس کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ ملازم کو روک دے لیکن وہ مجبور ہوتی ہے آگے آپ دیکھیں گے کہ علی گھر سے نکالے جانے کے بعد بہت غصے میں ہوتا ہے اور وہ اپنے والد سے کسی کام کے کرنے کا کہتا ہے اس پر بادشاہ کہتا ہے کہ جو کام آسانی سے ہو سکتا ہے اس کام کو الجانے کی کیا ضرورت ہے کیا علی دوبارہ اس گھر میں جا سکے گا اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ